اور دیکھئے شام کا میلے کا نظارہ جارہو طرف کا دیکھئے آپ یار رشت دیکھئے آپ رشت دیکھئے کتنا ہے اس میلے میں جیڑی میلا جموں دیکھئے پرشاد کے روپ میں یہاں پر گڑیاں چڑھائی جاتی ہیں ڈالز کو چڑھائی جاتا ہے کیوں چڑھائی جاتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے سو دوستو آج میں ہوں جموں کے چیری میلے میں اور یہ میلا لگتا ہے کیوں لگتا ہے یہ کہانی ہے ایک کسان کی ایک باپ کی اور یہ بگت کی یہ کہانی ہے چیری میلے کی اور آئیے میں آپ کو ساری اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہاں پر اس جگہ پر ہی بابا جی نے اپنے آپ کو خنجر مارا تھا اور جیسے کوئی بھی یہاں پر ماتھا ٹیکنے آتا ہے تو بابا جی میں نے جیسے پہلے بتایا تھا وہ تھے ایک کسان اور یہ دیکھئے پوٹر سروور ہے جو مندر کے بالکل سامنے ہیں یہاں پر اگر کسی کو بوت پریت کچھ بھی ہو تو اس کو یہاں پر اشنان کروایا جاتا ہے لاکھوں کی ماترہ میں لوگ آئے ہوئے ہیں اس میلے پر اور یہ میلہ چلتا ہے ایک ہفتہ پورا بابا جیتو جی کی یاد میں اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک ڈال چڑھائی جاتی ہے پرشاد کی روپ میں مطلب ایک کنیا جے بابا جیتو جی کی اگر میں آپ کو درشن کروا رہا ہوں بابا جیتو جی کی جگہ کے یہاں پر ہی بابا جیتو جی کا سنسکار کیا گیا تھا یہ سامنے فوٹو ہے بابا جیتو جی کی یہ دیکھئے سامنے اور میں نے بتایا تھا کہ وہ تھے کسان اور اسی لیے یہ دیکھئے جن کے گھر میں پہلی اپج ہوتی ہے وہ یہاں پر بابا جیتو جی کے دربار میں چڑھاتے ہیں جیسے کسی کے گھر میں پہلے چاول ہوں دال ہو یہ دیکھی راجمہ ہوں مکی ہو کشبی ہو پہلے وہ بابا جیتو جی کی دربار میں ہی چڑھاتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ پرشاد کے روپ میں بقتوں کو دیا جاتا ہے یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا یہاں پہ سنسکار کیا گیا تھا اور میرے ساتھ ہیں یہاں کے پنڈیت جی پنڈیت جی کیا نام ہے آپ کا انیل شرما جی آپ مجھے ہسٹری بتاؤ گے بابا جیتو جی کے بارے میں دیکھئے بابا جیتو جی جو ہیں ماں بھگوٹی کے انننے بھکتے جنہوں نے نشکام بھاو سے ماں بھگوٹی کی سیوہ بھکتی کی ان کا جنم ستان کٹرا کسمی گھار کوٹ ایک ستان ہے وہاں پر وہ ان کا جنم پیترک ستان ہے اس کے بعد میں نام بھگوٹی کی جب ان سے پرسند ہوئی تو ان کے گھر میں انہوں نے اپنا انش افتار بوغاداتی کے روپ میں جنم لیا انہوں نے یہ وچن دیا کہ پانچ سال تک میں تمہیں اپنی بالی لائن دکھاؤں گی تمہیں جتنی سیوہ میری کرنی ہوگی کر لینا اس کے بعد میں کچھ ایسا گھٹی تو ہوگا کہ آپ اپنا شریر چھوڑ دوگے اور میں ستی ہو جاؤں گی تو جب پانچ سال لیپنے کو تھے تو ایسی پرسندیاں وہاں گھار کھوٹ میں بنی کہ بابا جی کو اپنا پیتری گاؤں تیار کر کے یہاں آنا پڑا یہاں پر آ کر کے انہوں نے پٹے پر بیدی سنگھ میتا جہاں کا جگیردار تھا اسے پٹے پر بھومی لی اور وہاں پر کھیتی باڑی کی لیکن ایسی پرسندیاں پیدا ہوئی کہ اس مو جور جگیردار نے بابا جی کا جو محنت کی فصل کمائی تھی وہ ان چھیننے کا پریاست کیا جس کے ویرود میں بابا جی نے لڑتے ہوئے اپنا شہادت دے دی تو آج جہاں بابا جیتو جی کا طلاب ہے اس استان پر بابا جی نے کھیتی کی ہے اور اس طلاب کا نرمان بابا جی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کرشی کاریوں کے لیے کیا تھا اس کے بعد میں ان کے شریر کو جو ہے یہاں جھڑی نامک جنگل میں چھپا دیا گیا بعد میں اس استان پر بھوہ داتی جی نے ان کے شریر کو ڈھونڈا اور یہاں پر ان کی چھتا جلی اور بوہ داتی جو کی ایک پانچ سال کی گنیاں ہیں ان کے ساتھ میں ستی ہو گئے بعد میں کارتک ماس کی پورن معاشی کے دن یہاں پر ایک بھوے مندر کا نرمان کیا گیا ستھاپنا دیوست کے روپ میں یہ دن منایا جاتا ہے تب سے یہاں پر یہاں پر جو ہے اس بھوے میلے کا آئیو جن ہوتا چلا دھنے واد بندے جی بتانے کے لئے اور دیکھئے مندر کے باہر یار رش دیکھئے وہاں بھی دیکھئے ادھر بھی دیکھئے ادھر بھی دیکھئے لاکھوں کی ماترہ میں لوگ پہنچ رہے ہیں اس میلے میں اور یہ جمعوں سے ماتر بیس کلومیٹر دور ہے جیری گاؤں اور یہاں پر بابا جیتوں کی یاد میں لگتا ہے بہت ہی بڑا میلہ اور یہ دیکھئے میلہ جو میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں ایک جگہ دو جگہ نہیں تین چار جگہ جھولے لگے ہو اس میلے میں سٹالز میں رش دیکھئے رونک دیکھئے بہت دیر کے بعد ایسا میلہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں اتنا رش ہوتا ہو کیوں ہے نہ میلہ ایسا میلہ تو پنجاب میں بھی نہیں دیکھنے کو ملتا یار جتنا رش اس میلے میں ہے ڈانسنگ کارس یہ دیکھئے موت کا کوئے لگا ہوا سامنے میلے کے یہ دیکھئے موت کے کوئے کے اندر یہاں پر کارس بھی دوڑتی ہیں موٹر سائیکل میں نے آپ کو دکھایا اور اوپر کی طرف دیکھئے رش شروع بھی ہو چکا ہے میلے کا اور یہ دیکھئے دسکیری ہاؤس بوتوں کا گھر جسے بول سکتے ہو آپ جادوگر سمرار دیکھئے سامنے جادوگر سمرار کیوں موٹر سائیکل کا نظارہ لے رہے ہیں بچے یہاں پر ہے ایک طرف یہاں پر لگے ہیں چھوٹے بچوں کے جولے اور دوسری طرف آپ نے دیکھئے بڑے بڑے جولے یہاں پر دیکھئے مکی ماؤ سامنے سرکس بھی لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے جادو کا شو یار یہ جولے دیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے بچے اپنے اپنے دون رنگ میں مست ہوتے ہیں ایسے جولوں میں کیا بنا رہے ہو مسمی کا جوس میں آپ کو جمہو کے سٹارس دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں جمہو کی خریدداری پنجاب سے زیادہ خریدداری کرتے ہیں جمہو میں لوگ ہاں توتے اور بتایا جاتا ہے کہ جو بھی سچے من سے یہاں پر ماتھا ٹیکنے آتا ہے تو وہ خالی نہیں جاتا اس کی من و کامنا ضرور پوری کی جاتی ہے اور یہاں پر ضروری نہیں کہ جمہو کشمیر سے دیش و دیش سے یہاں پر ہر جگہ سے لوگ اپنی اپنی منت مانگنے بابا جی تو جی کے دربار میں پہنچتے ہیں یہ دیکھئے میلے میں یا سٹارس دیکھئے رائے فروٹس کے کپڑوں کے چہل بیل شام کے پانچ بجے یہاں بھی اور چہل بیل دیکھئے چہل بیل مطلب شروع ہو رہی ہے ابھی اس وقت آج کل ٹیٹوز کا رواز ہے یار اور ٹیٹو شاپ پر رش دیکھئے ٹیٹو شاپ میلے میں اور رش دیکھئے ٹیٹو شاپ پر لوکل ہی ہو بہت بڑا میلہ لگتا ہے آپ کے یہاں تو بہت بڑا میلہ ہے اچھا دو سال سے نہیں لگا تھا لوگ بول رہے ہیں کہ پچھلے دو سال سے یہاں میلہ نہیں لگا تھا بہت میس کر رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑا میلہ ہے اور ایک طرف چیٹ آ رہی ہے اور سامنے دیکھئے ڈریکن نکل رہا ہے سکیری ہاؤس دیکھئے میلے میں سکیری ہاؤس یہ دیکھئے سارے اپنی 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 ٹرن کی ویٹ کر رہے ہیں بوت دیکھنے کے لئے دیکھنا ہے بوت آپ کو دیکھنا ہے بوت بہت کا کواہ کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یار میلے میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ زارہ ہی بہت ہے اس میلے میں یہ دیکھیں لیکٹرک کارس برش دیکھئے بچوں کا لیکٹرک کارس کے سامنے دیکھیں ڈسکو ڈانس برش دیکھئے سب کا اور یہ تھا یار چیری کا میلہ جو میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی اور آپ بھی گھر سے نکلیے اور اس میلے میں آئیے اور دیکھیں یار دنیا میں کیا ہندوستان میں کیسے کیسے ڈیفرن تریقے کے میلے تحار منائے جاتے ہیں میرے اس چینل میں اگر آپ کو یہ میری یہ ویڈیو اچھی رکھتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ مجددار ویڈیوز کے لیے یہ میں اس جگہ سے باہر ہوں باہر کی طرف میں جا رہا ہوں میری گاڑی دوسری جگہ لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شام کے چھے بجرے ہیں اور سنگتیں دیکھئے وشواش دیکھئے کہ لوگ گھروں سے ابھی آ رہے ہیں اور یہ ہے چیڑی گاؤں کے جنگل جہاں پر باپا جی نے جب اپنے آپ کو کھنجر اپنے آپ کو کتار مار لی تھی اور یہاں پر انہوں نے کہیں باپا جی کی لاش کہیں نہ کہیں چپا دی تھی پھر ان کی بیٹی نے ان کی لاش کو ڈونڈا تھا اور پھر وہاں اس مندر میں اس کا سنسکار کیا تھا جائے ماتاگی